اسلام علیکم صوفی صاحب خیر حب سے نا بھائی اوہ ارشد رزا ارشد رزا صوفی صاحب خیر حب سے اوہ ٹھیک ہے آپ توپی لگا دی صوفی والی آج صوفی والی تمہارے میں کوئی اللہ کا ولی پیدا نہیں ہوا ہے اب تمہارے لوگ میں اللہ کو کوئی ولی پیدا نہیں ہوا ہے تو کیا ہوا ہم تو جڑے ہیں نا جھوٹے ولی اور سچے ولی میں بڑا فرق ہوتا ہے بھائی بہت بڑے ہم جو جن آئیمہ کو تم مانتے ہو ہمارے سر کا تاج ہے وہیں سے ولایت ہمارے بزرگوں کو بھی ملی ہے اقرار کر لی نا اقرار کر لی کہ ہمارے امام اصلی امام ہے اقرار کر لی کہ ہمارے اصلی امام ہمارے امام ہے تم بھی تو اس سب کو مانتے ہو تم بھی تو جھوٹا دعویٰ کرتے ہو کہ ہم ابو بکر کو مانتے ہیں عمر کو مانتے ہیں تمہارے بڑے بڑے اب بڑے بڑے اللہمہ اس بات کیا قرار کرتے ہیں مگر ماننا دل سے ہوتا ہے نہیں ہم دل سے مانتے ہیں میں تو ابوبا کرمار کو دل سے مانتا ہوں میں تو دل سے مانتا ہوں ابوبا کرمار عثمان عائشہ ابو صفیان انہیں سب کو میں دل سے مانتا ہوں کس حیثیت سے مانتا ہوں وہ الگ بات ہے کن حیثیت سے مانتا ہوں وہ الگ بات ہے ٹھیک ہے نا لیکن مانتا ضرور ہم تو تمام احمد انہیں بیعت کو مانتے ہیں ٹھیک ہے مگر کسی صحابہ کے اوپر تبرہ نہیں کرتے آئمہ آئلہ بیت کے اوپر تبرہ نہیں کرتے تم لوگ آئمہ آئلہ بیت کی آر میں صحابہ بتبرہ کرتے ہو یہی سب سے بولی تمہاری بات یہ کون سے اسٹائل ہے ٹوپی کے بھئی یہ کاغذ کی ہے یا کپڑے کی ہے کیا ٹوپی کا یہ کیا اسٹائل ہے یہ کسی صوفی اورڈر کا ہے یہ آلہ حضرت کی گمت کا نقشہ ہے اچھا اچھا ہو کسی کی گمت کا ہے سبز لگا دیتے ہیں سبز لگا دیتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بنا دیتے ہیں بالکل لگاتے ہیں ہمارے پاس سبز بھی رکھی ہے ہمارے پاس سب کچھ رکھا ہے خمیز بھی احمد رزاہ صاحب کی بلڈنگ کا بنا دو ان کے قبر کا اب تم پورتب جاؤ پہنتری ٹائل لگا کر اسلام کا پرچار کرتے ہو ٹائل لگا کر اسلام کا پرچار کرتے ہو ٹوپی گمبت کا بنا دیا تو وہ قمیز بھی لگا دو ان کے بلڈنگ کا شرابہ پہنا کرو صافہ لگا کرو عربیوں کے شاہن نبی کی سنت ہے تو ہم نے عرض یہ ہے ہیوائی کہ خیرو لباس کل زمان لباس اہلے حضرت امام جاؤر صالح خلیص صاحب کا فرمان اس پر عمل کرتے ہیں ٹھیک ہے نا آپ اپنے صوفی صاحب آپ کے جو صوفی صاحب ہیں نا جو ہلیت المتقین کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ جو ہے جو ہے امامہ باندہ نبی کی سنت ہے بلکل اور کالے لباس سے منع فرمایا ہے بلکل بلکل تم ٹائپ پہن کر اسلام کو قبول کرواتے ہو اسلام کی پرچار کرتے ہو دن کی دبلی کرتے ہو عرض یہ ہے عرض یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے صرف سر پہ وہ امامہ نہیں پہنتے تھے وہ تیلسان بھی پہنتے تھے توپی بھی پہنتے تھے برنس بھی پہنتے تھے امامہ صرف نہیں پہنتے تھے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں تو اس میں سے کچھ بھی نہیں پہنا ہے اور پھر آئیم ای اتھار علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے پہنے فرمایا کہ اپنے زمانے کا لباس پہنو ہم تو آئیم ای تارین علیہ وسلم کے اتباع کرتے ہیں ہم نے زمانے کا لباس پہنتے ہیں آپ تو وہ بلڈنگ کا لباس آپ نے پہنی ہے بلڈنگ کا پورا پوچھو عرض یہ ہے پورا کر دو نا شڑ بھی بلڈنگ کا بنا دو ریلیز احمد رضا خان احمد رضا خان کے بلڈنگ کا ٹائم نہیں یہ بلڈنگ قمیس بنوانے کا آلہ حضرت نے کیا فرمایا ہے آلہ حضرت نے فرمایا یا الہی رحم فرمائیے مصطفیٰ کے واسطے یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے مشکل حل شہہ مشکل کشا کے واسطے آلہ حضرت کی نصف نصف میں مبدع آئلِ بیعت بسا ہے سمجھے احمد رضا خان بریلوی شیئر بھی بولتے تھے نا بلکل بہت بڑے شاعر بھی تھے احمد رضا خان بریلوی احمد رضا خان بریلوی شان بولا ہے اب تمہارے میں کیا ہے ابو باک روبر کا واسطہ نہیں دیا نا اس کو بھی پتا اس کو بھی پتا جب مشکل میں پڑ جاتا نا اہلِ بیعت علیہ السلام کو مولا علی کے بیٹے دنہ ابو باک روبر کا واسطہ نہیں دیا چلیں بھائی اس کو بھی پتا تھا مشکل میں صرف کون کام آئے گا مشکل گوشا کون ہے صرف اہلِ بیعت علیہ السلام ابو باکر کو تو مشکل گوشا نہیں بولا ابو باکر عمر عمر کا بھی نام اہلِ حضرت علی کے بیٹے کا نام ابو باکر عمر تھا کتاب السلیم بن کیس میں لکھا ہے جھوٹ مطلب وہ یہ بھی لکھنا ہے وہ یہ بھی لکھا ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام جب درود بیچ دیتے تھے تو اپنے بیٹوں پر بیچ دیتے تھے ابو باکر عمر پر تاکہ وہ اس لیے رکھا تھا اس لیے رکھا تھا تقیہ کے لیے تاکہ اگر کبھی درود بیچ دا پڑے ابو باکر عمر پر تو اپنے بیٹوں پر بیچ دیں زندگی بھر تمہارا تقیہ بھی کل گیا عرشد صاحب عرشد رضا صاحب مسٹر عرشد رضا صاحب چلیں بھائی اب بہت عرصے بات تشریف لائیں کس موضوع پر بات کرنا چاہتے ہیں یہ ترابی کے اوپر تم نے دھوکہ کیوں دیا ہے وہابی سے بات کرتے ہو سنیوں سے بات کرو نا وہ کہتا ہے اصلی سنیوں میں نا وہ تو کہتا ہے آپ لوگ جا لیے ہو کہتا ہے آپ لوگ مشرکو تو تم لوگ بھی تو آگا کھانیوں تمہارے میں بھی دب ہو رہی ہیں ہم نہیں ہم آواخانی نہیں ہے تم کہتا ہوں نا سنیوں تم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی تو نہیں بولا نا تم نے خود اپنا نام سنی رکھا ہے اب وہ وہابی کہتا ہے تم مشرکو سنی نہیں تم وہ کہتا ہے وہ سنی نہیں اہل سنت اہل سنت اہل سنت ہم ہی لوگ ہیں کوئی شراب کی مطل پر آبی جنگل لکھ دے وہ کہتا ہے اصلی ہم ہیں وہ کہتا ہے ہم اصلی ہیں تو پھر ان کی کتابیں دیکھو کتنی بھری ہیں کتنی جو ہے گستاکوں سے بھری ہیں اچھا اعلی حضرت نے حضرت نے حضرت نے آپ اصلی ہیں نا آپ اصلی ہیں چلے تراوی پہ آگے کوئی پرابلم ہے کیمرے کے سامنے موڑ کے بیٹھو موڑ کے بیٹھو سائیڈ لگا کے بیٹھو ملکل بیٹھو ملکل بیہم دیتا اللہ رسول کے کرم سے ہاں اچھا آپ سائیڈ نہ کرو اچھا بتاؤ تراوی پہ کیا ہوا کونسی بات کرنی تراوی کے مطلع وہ لوگوں نے دھوکہ دے کے رکھا ہے بیدت ہے بیدت ہے جب خود آپ کے خلیفے نے بولا بیدت ہے بولا بیدت ہے ہاں وہ بیدت ہے بخاری کی حدیث ہے مجھے معلوم ہے بخاری کی حدیث ہے مجھے معلوم ہے مگر جماعت کروانا بیدت ہے جماعت کروانا ہم بالکل بیدت ہے وہی ہم کہتا ہے نا جماعت ہم جماعت کو بیدت کرتے ہیں ہم نماز کو بیدت نہیں کہتا ہے بھئی قیام اللہل جو ہے رمضان میں بہترین کام ہے آپ جتنے زیادہ نماز پڑھیں اتنا ہی بہتر ہیں لیکن ہم اس نماز کو بیدت نہیں کہتا ہے اسی نماز کو جماعت کے ساتھ جیسے آپ کے خلیفہ نے کہا بیدت ہے ہم اسی کی تذکر کرتے ہیں کہ بیدت ہے اچھا تو پھر تو اس میں کیا لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہو دھوکہ کیا دے رہے ہو ہم کہہ رہے ہیں کہ اس نے بھی کہا جماعت بیدت ہم بھی کہتا ہے جماعت بیدت ہے نا تمہاری جتنی بھی کلیپ میں نے سنی ہے سب میں بیدت بیدت کا لفظ ہے کہ رسول اللہ سے ثابت نہیں ہے جھوڑ بولتے ہو ہو بھائی میرے عرض دوبارہ سن لیں آپ اچھی طرح سے پھر کہہ دینا کہ میرا موقف کیا ہے بھائی عرض یہ ہے کہ نماز قیام اللہ لیل رمضان میں بہترین کام ہے بہترین کام ہے اس لیکن اسی قیام اللہ لیل کو جماعت کے ساتھ پڑھنا یہ بیدت ہے سمجھے نا ہمارے آپ کا موقف ہے کہ یہ جماعت کرنا ہونا اس کا بیدت ہے اور تراوی بغیر جماعت کے ہوتی نہیں ہے اس لیے تراوی بیدت ہے دیکھیں ہمارے میں رسول نے بھی شہباز کیا ہے پاہل گیا نا پاہل گیا نا بھائی تم لوگوں سے پھسیں گے اب شیعہ و کھٹمزوں سے ہم پھسیں گے نہیں دیکھو گالی نہیں ہمارے پاس نہیں 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 گالی دیا تم نے مذہرات کرو بھی مذہرات نہیں کرو گے کسے ختم ہے بات تمہیں در گالی دینے کے لئے آئیت ہے باغ جاو میاں گالی نا دیا کرو اکمل میاں افشاد میاں